بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے میرے تمام دیکھنے والے میدہ کے سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جی میں ابھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج کی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ بہت زبردست قسم کی کچھ ٹپس اور نئے آئیڈیاز شیئر کرنے والی ہوں جن کو اگر ہم اپنی روز مرے زندگی میں اپلائے کر لینا تو ہم بہت سارا اس سے پائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری جو گھر کی چیزیں وہ بھی بڑے اورگنیز طریقے سے اچھے طریقے سے ہم ان کو منیش کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زبردست قسم کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو بڑھتے ہیں آج کی پہلے ٹپ کی طرف یہ میں یہاں پہ ڈی آئی وی آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور اس کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے کپڑے کا پیس اور ساتھ میں نے لیا ہے الاسٹرک یہاں پہ تھوڑا سا الاسٹرک یوز ہوگا اور بلکل چھوٹا سا ہی ایک کپڑا یوز ہوگا اور میں یہ کس مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کپڑے کی لیندھ لے لی تھی یہاں پہ 18 انچ اور اس کی ویڈت میں نے لے لی تھی 10 انچ اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے کہ دونوں سائیڈوں پہ پہلے تو اس کو جو ویڈت والی سائیڈ ہے اس سے اس کی سٹیچنگ کر لوں گی کہ دھاگے وغیرہ نہ نکلیں کیونکہ یہاں سے میں نے اس کو اوپن رکھنا ہے اور اس چیز کا استعمال ہم نے اپنے کیچن میں کرنا ہے اور کیچن میں آپ کو پتہ ہے کہ کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کے ویسے اکثر کیڈم کوڑے کیچن میں اکثر آئے رہتے ہیں اور اگر ان سے احتیاط نہ بھرتی جائے تو یہ بہت سی بیماریوں کا بھی باعث بنتے ہیں بہت سے جرہ سیم پھیلانے کا باعث بنتے ہیں تو ان کیڈم کوڑوں سے پھیلنے والی بیماریوں سے اور ان جرہ سیم سے محفوظ رہنے کے لیے یہاں پہ میں ایک چیز ریڈی کر رہی ہوں تو اس کے لیے یہ جو میں نے ایک کپڑے کی میجرمنٹ کر کے یہ کپڑا کاٹا تھا اور ساتھ میں نے تھوڑا سا الاسٹک لیا ہے اور دونوں سائیڈوں پہ آرموز تین دین چھوڑ کے لیند باز جو ہے تو میں نے یہ الاسٹک اس طرح سے اس کے ساتھ سٹیچ کر لینا ہے اور سٹیچ کرنے کے بعد دونوں سائیڈوں سے جب سٹیچ ہو جائے گا اور تو پھر اس کو اس طرح سے الٹا کر کے تلنبائی کے روح اس کو لمبا اس کو بھی سٹیچ کر کمپلیٹ کر لیے اس کی سٹیچنگ بھی اور پھر اس کو سیدھا کر لینا ہے اور اب جی یہ میں پاس ایک کور بن گیا ہے اس کو مینیچڑھانا ہے جی اس پر بلین پہ کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو کچن میں ہم اسی طرح سے چھوڑ دیتے ہیں جب بھی ہم روٹی بناتے ہیں ہم چاہے تو اس کو جو خوشکے والا ڈبا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھ کے اگر آپ کیبنٹ میں بھی رکھتے ہیں تو کیبنٹ میں بھی ایک سو چھوٹے چھوٹے ککروچز وغیرہ آجاتے ہیں اگر ہم ویسے کھلا اوپن رہ دے تو بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ رات کو اس کے اوپر کون کونس چیزیں جو چڑی ہوتی ہیں تو اگر آپ جب رات کو اس کا استعمال کر لیں تو واش کرنے کے بعد اوپر یہ کور چڑھا کے رکھ دیں تو یہ بہت سی جراسیم سے یہ محفوظ رہ سکتا ہے اور ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جو کہ ان کیڈم کوروں کی وجہ سے پھیلتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بھی بچائے گا اور جراسیم سے بھی بچائے گا امید کہتی ہوں آپ کو یہ میری ٹپ اور یہ میرا آئیڈیا اچھا لگا ہوگا کہ اس طرح سے ہم بیلن کے اوپر کبر بنا کے تو چڑھا سکتے ہیں اگلی ٹپ جو ہے اس میں بھی میں ایک ایسے ہی آرگنیزر بنائے مالی ہوں کیونکہ میں نے رکھی بھی تھی مشین سوچا چلیں لگے ہاتھ کیے بھی کام کرلوں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں تو یہاں پہ میں نے ایک کپڑا لیا ہے آپ اس کے لیے کوئی ایک سپید بٹا بھی یوز کر سکتے ہیں کہ گھر میں جو آپ یوز نہیں کر رہے ہیں آپ اکثر ہمارے لون کے کپڑوں کے ساتھ ریشمی دبٹے آتے ہیں سوٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں لیکن دبٹے اسے ترس پڑے رہتے ہیں تو اگر کوئی سپید بٹا ہے آپ اس کو بھی اس طرح سے فولڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں میں پاس یہ ایک پیس تھا کپڑے شاید بیٹ شیٹ کا تھا اس سے بچا ہوا تھا تو میں نے اس کے استعمال کر لیا ہے اور میں اس کو ڈبل فولڈ کر کے تو اس طرح سے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے بٹا یوز کیا اس کو بھی اتنی چوڑی اس کی تیہ لگا لیں اور اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے تو اس کو بھی اتنی چوڑی تیہ لگا کے تو سینٹر میں سے آپ نے تقریبا کوئی دستہ سے ان کے ڈسٹنس پہ اس طرح سے سٹیچنگ کر لینی ہے تمام بکیہ لگا لینے اور یہ مرے پاس چار اس کے پورشن بن گئے یعنی چار جگہ پہ میں نے سٹیچنگ کر دی ہے تو چار ہنے اس کے بن جائیں گے اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے جو اوپر والا حصہ اب ہاں پہ میں اس کے ساتھ کروں گی ہنگر اٹیچ ہنگر کی یہاں پہ میں سٹیچنگ کر لوں گی اسی طرح سے اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس اس طرح سے سٹیل کا ہنگر ہو کیونکہ اگر آپ سٹیل کا ہنگر لگاتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو اس کے اندر ارگنیز کر سکتے ہیں زیادہ ہیوی چیزوں کو بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اگر پلاسٹیک ہے ہنگر کا یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹنے کا حصہ ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ دیکھیں کتنی ہے سانی کے ساتھ یہاں پہ میں نے اس کو ہنگر کو بھی سٹیچ کر لیا اور یہ میرے نے ریڈی کر لیا ایک بہت سبردست قسم کا ارگنائزر اور کس کے لیے کیا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نا شوز ہوتے ہیں اکثر جگہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم شوز ڈبوں میں رکھ کے تو علماری میں رکھ سکیں یا اگر جگہ تانگ ہے اور اسی طرح سیدھر ادھر بکھرے رہتے ہیں اور اگر ایسے ہی پڑے رہے ہیں بغیر ڈبے کے پڑے رہے ہیں تو شوز اکثر اقراب ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے جو شوز ہیں نیو شوز ہیں جہاں آپ کبھی کبھی ان کو پین کے جاتے ہیں کبھی ڈیلی یوز نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس ارگنائزر کے اندر آپ اپنے شوز رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے جہاں پہ کپڑے ہینک کرتے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ ان کو ہینک کرتے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے شوز نہیں رکھنے یعنی آپ کوئی اور اپنی چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ میرے پاس یہ میرے کلاچیں چھوٹے فینسی ان کو میں نے یہاں پہ ارڈیسٹ کر دیا ہے ان کو رکھ دیا ہے کہ جب بھی ضرورت ہوگی کسی فنکشن پہ شادی پہ تو میں اس لئے یہاں سے لے لوں گی اور یہ بڑے محفوظ طریقے سے یہاں پڑے رہیں گے یعنی ان پہ کوئی گردوں کو باہر بھی نہیں پڑے گی اور سیف طریقے سے پڑے رہیں گے اور بہت کم جگہ گھیریں گے اس طرح سے یہ ارگنیز بنا کے آپ اس میں بہت ساری اپنی چیزوں کو بڑے اچھے سے ارگنیز کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا پسند آیا تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا احضار کرنا ہے کہ آپ کو میری ٹپس اور میری آئیڈیا کیسے لگتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف بڑھتے ہیں جی یہاں پہ جیسے کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور اس طرح کے ہم نے شوز اب نکالنے ہیں کیونکہ اب باغے سرجیوں کے موسم یہ بند شوز پہنے جاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ان کو دھویا ہے اور اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی دھونے کے بعد ان کو اگر ہم اس طرح سے کھڑا کر کے سکھنے کے لئے رکھتے ہیں تو پانی نوچڑ کے یہ سارا ایڈیوں کی طرف آ جاتا ہے تو پانی نہیں نکل پاتا ہے تو اگر ہم اس کو الٹا اگر کہیں کسی جگہ پر رکھتے ہیں تو زیاری سی بات الٹا کر رکھیں گے تو دوبارہ سے ان کو مٹی لگ سکتی ہے گند لگ سکتا ہے تو ان کو سکھانے کا ایک بہترین یہاں پہ میں ان کا بنا رہی ہوں اورگنیزر یعنی جس کے اندر ہم ان شوزوں کو ہینگ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے اس طرح کے اپنے شوزوں یا بچوں کے بیٹوں کے جوگرز بغیرہ ہوتے ہیں ان کو خوش کرنا ہو اور الٹا لٹکانا ہو تو اس کے لئے سیمپل یہ گھر میں یوز یہ جو باٹلز ہوتی ہیں اس سے میں آپ کے سامنے ایک اورگنیزر بنانے لگی اس طرح سے آپ نے اس کا کاٹ لینا ہے یعنی درمیان میں سے اس طرح سے پورشن پٹی کا رکھ کے اور دونوں سائٹوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے کیسے کٹنگ کی ہے تو میں نے دونوں باٹلز کے اس طرح سے یہ کاٹ لی ہیں ان کے اور یہ میرے پاس دو ہکس پڑی ہوئی تھی یہ جو کٹن میں لگاتے ہیں اس کو میں نے تھوڑے پلاس کی مدد سے سیٹ کر لیا ہے جس طرح سے مجھے یعنی چاہیے تھی کہ تاکہ یہ یہاں پہ دو سراک کر کے اس کے اندر میں نے ڈال دیئے اور دو اس طرح سے ہکس ڈال کے اوپر والا پورشن ہے اگر وہ میں کسی کپڑے سکھنے والی جو تار ہوتی ہے تو اس میں اس کو لٹکا سکوں تو یہ دیکھیں یہ کتنے زبردست طریقے سے یہاں پہ ہوشک ہو رہے ہیں یعنی بلکل ان کا جتنا بھی پانی ہوگا وہ بھی آسانی سے ان میں سے نچھڑ جائے گا اس کی جہاں پہ آپ جوگر بھی اس طرح سے ہنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی میں نے ایک چیز ریڈی کر لی امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اگلی میری جو ٹپ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میری طرح سپائسی کھنپ سم کرتے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ ایک چٹھخارہ ریسپی کی ٹپ دینے لگی ہوں تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے لیے ہری مچے اور ان کو میں نے اس طرح سے سینٹر سے کٹ لیا اور تھوڑا سو آئل لینا آئل کے اندر یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں یہ میتھی دانا ہے سوانفی اور کلنجی ان کو ایڈ کر کے بھون لینا ہے اور یہ جو میں ریسپی تیار کرنی ہوں یہ ناشتے کی تیار کرنی ہوں یعنی ناشتے میں اگر ہمیں ضرورت ہے تو خاص طور پر پراتھا لوز جو ہیں ان کے لیے تو پراتھے کے ساتھ یہ بہت زبردست قسم کی ریسپی تیار ہوگی اور یہاں پہ بھوننے کے بعد ان چیزوں کو یہاں پہ میں نے ڈال دی ہری مچے اور اس کے اندر بھی بعد میں تھوڑے سوتے کرنے کے بعد یہاں پہ حلدی لال میرچ کٹو میرچ نمک گرم سالہ سوکہ دنیا جو بھی ہم سالی یوز کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ نے وہ ایڈ کر لینا ہے اگر تو میرچیں بہت تیک ہی ہیں تو آپ کم مقدار میں ڈالیں اگر یہ میٹی میرچے ہیں موٹی والی تو یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال دیں تھوڑا سا سوتے ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اور پانی میں جیسے مرچے تھوڑی سے نرم ہوں گی تو بعد میں ہم اس میں ڈال دیں گے بڑے بھر کے تین سے چار چمج ہوئے ہیں وہ دہی کے تاکہ یہ بہت ہی کھٹی کھٹی سی ایک ریسپی بن جائے اور بہت ہی زبردست یہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ لازمی بنائیے گا اور بعد میں جب یہ اس کا دہی اور پانی خوشک ہو جائے تو دھنیا ڈال کے اور مزی سے آپ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں پراتے کے ساتھ یقین جانے یہ اتنی زبردست اور چٹھارا ریسپی ریڈی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے چکن بھی بیمانی ہو جاتا ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیے ہوگی پسند آئیے